گاڑی کی مکمل ڈیٹیلز میں ضرور دوں گا لیکن یہ بات نہ بتا دوں کہ آج کا جو ولوگ ہے وہ گاڑی کے ریلیٹڈ نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کے اوپر ہوگا کہ سکسیسفل ہونے کے لیے صرف یوٹیوبر ہونا یا صرف پاپولر ہونا ضروری نہیں ہے اب سب سے بہلا کام تو یہ ہے کہ میری گاڑی کے اندر میری led پڑی ہوئی ہے کیونکہ کل شاومی کا live event تھا اور میں led اپنے گھر سے اتار کے لے کے گیا ہوا تھا میرے پاس ایک led ہے اتنا بھی امیر نہیں ہوں تو اب وہ led یہاں لگانی ہے اور اس کے بعد office چل کے واقعی بات کرتے ہیں ہاں بھائی تو led جو تھی نا وہ لگ گئی تھی لیکن آج کا جو ولوگ ہے نا وہ led کے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ میں نے گاڑی لیا تو اسی کے ریلیٹڈ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گاڑی میں نے کیوں لی اور مور امپورٹنٹلی کیسے لی ہم کیسے والے پارٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی بندہ میری life کو دیکھتا ہے نا تو جنرلی اس کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ بھائی یہ بندہ یوٹیوب پہ آیا اس کے بعد سڈنلی یوٹیوب سے بہت زیادہ پیسے آنے لگ گئے اور اس بندے کی جو life تھی نا وہ set ہو گئی لیکن آج اس vlog کے through میں آپ لوگوں کو یہ بتانا جاؤں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو زندگی میں کچھ بھی اچیف کرتے ہیں میں نے تو کچھ اچیف کیا بھی نہیں ہے لیکن جتنے بھی لوگ ہیں جو اچیف کرتے ہیں وہ اپنے main کام سے ہٹ کر جب زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ اچیف کر رہے ہوتے ہیں اور اب جو موویز بنتی ہیں وہ موویز کا جتنا پروفیٹ ہے وہ شاروخان صاحب کماتے ہیں چلو یہ تو کلیر ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے beats آوڈیو کے ہیڈ فونز اکثر یوز کی ہیں بیٹس آوڈیو کو جو ہیڈ فونز ہیں وہ ایک ریپر نے بنائے ہیں اس ریپر نے اپنی پوری زندگی میں جتنی ریپنگ کی ہے اس سے جتنا پیسہ کمائیا اس سے کئی گنا پیسہ اس نے تب کمائیا جب اس نے beats آوڈیو کی کمپنی ایپل کو سیل کر دی تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایزا یوٹیوبر آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ کوئی بھی خرچہ بڑا کر رہا ہوں تو اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب سے بہت پیسہ آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مجھے نظر آیا کہ یوٹیوب سے میری ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ پیسہ آنے لگیا ہے تو اس ٹائم پہ وہ پیسہ میں نے سنبھالا میں نے وہ پیسہ پاگلوں کی طرح لگانا نہیں شروع کر دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو میرے چینل کے اوپر جو قوالیٹی ہے وہ بھی کافی دیر بعد بہتر نظر آئی ہم نے کیامرہ کافی دیر بعد اپگریڈ کیا انفیکٹ ابھی بھی ہمیں ایک سونی کا ایک کینن کا کیامرہ چلا رہے ہیں جبکہ ہمیں اب تو جو کلائنٹ سے وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ یار کیا مزاک ہے رنگ ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں لیکن کہنے کا مقصد ہی ہے کہ جہاں پہ پیسے بچ سکتے ہیں ہم وہاں پہ پیسے بچاتے ہیں میں اس کی مثال سیمپل سی یہ دے دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے بہت برا ہے یہ لیپٹاپ اصل میں خراب ہے لیکن اصل نکاح تھا کہ یہ رکھیں گے نا تو کول لگے گا یہ میرا پرانا لیپٹاپ ہے اس کی بیٹری چلتی نہیں ہے تو یہ بس صرف کولنس کے لیے رکھا ہوا ہے ویسے یہ خراب ہے اور اس کی بیٹری آج چل بھی گئی ہے کسی طریقے سے ویسے نہیں چلتی یار تو کہہ رہے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جو سکسس ہے نا وہ آپ کے ایک کام کو کرنے سے نہیں آئے گی اور جب آپ کسی بندے کو سکسس دیکھتے ہو تو دیکھا کرو گے وہ بیک اینڈ پر کیا کیا کر رہا ہے اور جو بھی کام آپ کر رہے ہو اگر آپ جوب کر رہے ہو تو اس کے ساتھ کوئی سائ ہمارے گھر کے اگر ایک بندہ کمارا ہوگا تب بھی نہیں چلے گا اور اگر ایک بندہ ایک کام کر رہا ہوگا تب بھی نہیں چلے گا گھر کے ہر بندے کو کام کرنا پڑے گا اور گھر کا ہر بندہ ملٹپل کام کرے گا تب ہی اچھی طرح سے گزارا ہوگا تو یہ وہ میری کوئی ٹیڈ بٹ تھی اب مجھے پتا ہے کہ زیادہ لوگ گاڑی کی تصریف دیکھ کے ولاغ دیکھنے آئے ہوں گے تو گاڑی کیوں دیکھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی وہ سٹنلی مین روڈ کے اوپر آگئے اب جب گاڑی کے سامنے باہی کاتی ہے تو وہ بندے گاڑی کی ونڈ سکرین کے اوپر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا کافی زیادہ برا الحمدللہ اببو کو بلکل چوٹے نہیں آئیں لیکن جو گاڑی تھی نا اس کی حالت ہو گئی بلکل خراب اور اس کے بعد میری ماں جی نے اپنے مائن میں یہ چیز بنا لی کہ بی ایم ڈبلیو نہیں ہم نے لینی کیونکہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اب میں ایک گاڑی کی تلاش میں تھا کافی ٹائم سے اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں کوئی ایسی گاڑی لوں گا جو کہ مارکٹ کی گاڑی نہیں ہوتی نا نارملی یہ بڑا مسکنسپشن ہے کہ بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنی ان کی مینٹیننس مشکل ہوتی ہے یا جتنی یہ کم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک پرسیپشن بن جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مہنگی ہے تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں مارکٹ سے باہر کی گاڑی لوں گا اب ڈیسائیڈ کرنا تھا میں دیکھ رہا تھا مرسیڈیز سی ون ایٹی اور مجھے وہ پسند بھی آ رہی تھی اور سارا کچھ تھا سڈنلی میرے ابا جان نے مجھے ایک تصویر بھیجی اس گاڑی کی اور میرے کہیں پہ بھی سوچ میں نہیں تھا کہ میں 3 20 لوں گا کیونکہ بی ایم ڈیو لینے کا پلان بھی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے بی ایم ڈیو کوئی پسند آ رہی تھی بہتر بی ایم ڈیو ڈاک کلر میں ہوتی ہیں یا تو وہ جو بلو کلر ہے یا بلیک کلر لیکن پھر بھائی اس گاڑی کی تصویر دیکھی مجھے گاڑی بہت پسند آئی میں نے امی جی کو دکھائی تو ان کو غصہ آ گیا کہ بھائی بی ایم ڈیو نہیں لینی یہ ہے وہ ہے اب دیکھو میں ایک ایسا بندہ ہوں جس کو اگر کسی کام سے روکا جائے نا تو پھر تو وہ کام ضرور کرتا ہے تو بی ایم ڈیو ہم نے پرچیس کر لی اور یہ بی ایم ڈیو جو ہے آپ کے سامنے ہے اب ابھی تک الحمدللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں نکلا اور انجن انگن کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس گاڑی کو سوڑا ٹائم استعمال کریں گے اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ رکھنے کے قابل ہے یا نہیں لیکن اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے میں نے اکارڈ رکھی تھی اور اکارڈ کو لیتے وقت میں نے انجن کو چیک نہیں کیا تو اور بعد میں جب اس نے مسئلے نکالنے سٹارٹ کیے نا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مسئلہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ لاہور سے ایک ٹور سے واپس آئے تو گاڑی جیسے ہی گھر کھڑی کی پتا لگا کہ اس کا جو گیر باکس ہے وہی کام کرنا چھوڑ گیا تو اس طرح کے مسئلے ہو رہے تھے اس گاڑی میں نا تو کہنے کا مقصدی ہے کہ گاڑی کو لیتے وقت چیک نہیں کیا تھا پہلے اس بار کیا ہے دیکھتے ہیں کیا رسپونس رہتا ہے ای ہوپ یہ جو بلوگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ای ہوپ آپ کو گاڑی پسند آئی ہوگی میں کافی ٹائم سے اس کو ڈیلے کر رہا تھا بات ای تنک رائی نا ہے دی بیس ٹائم تو اپلوڈ چینل رہے گا اگر آپ کو بلوگ میں انٹریسٹ ہے آپ صرف اس کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو صرف ٹیک میں ہے تو اس کو نہیں فالو کر سکتے بات کوشش کروں گا اور بلوگ کو اپلوڈ کروں ویڈیو پسندیا تو لائکی کریے گا اور دوسرا شیئر کریے گا دس از فلال شین اگر آلہ حافظ موسیقی